میرپور کے نواہی علاقے چترپڑی میں کشمیر کی ساڑھے چار ہزار سال پر محیط تاریخ کی تصدیق کے مزید چواہد ملے ہیں جو وہاں پتھروں پر موجود رسم الخط کی صورت میں نمائیں دیکھے جا سکتے ہیں مقامی عبادی کے مطابق ان پتھروں کو ان کے اباؤ اجداد اسی حالت میں دیکھتے آ رہے ہیں نیز وہ ان پتھروں کا تعلق ہندومت یا بدمت سے بھی جوڑتے ہیں مقامی اور وفاقی اداروں کے ذمہ داران ان پر اسرار نشانات کی تصویریں تحقیق کے لیے لے کر گئے لیکن وہ بھی ان پتھروں کا مہممہ حل کرنے میں ناکام رہے ہیں ممکن ہے کہ کسی زمانے میں جب پولس اور سکندر کی جنگ ہوئی ہے تو وہ اسی علاقے میں ہوئی ہے اب یہ نہیں پتا کہ وہ کلہ جو ہے وہ منگلہ اس کے پاس تھی یا یہاں سے آگے اسرائے عالمگیر تک اس کا علاقہ جو آتا ہے اسی کے لیے یہ کہتے ہیں کہ یہاں اس کی لڑائی ہوئی ہے ان کی تو ممکن ہے اس دور کا ہو لیکن ان پتھروں پر جو کچھ ہیں نشانات وہ کم از کم آج کے دور میں ہم سے نہیں پڑے جاتے ہو سکتا ہے ہندومت والے کچھ جانتے ہو اس کے بارے میں ہندی میں ہو یا ممکن ہے کہ بھدھ مد کی کوئی زبان یا ان کے کوئی نشانات ہوں تو وہ ہی بتا سکتے ہیں ان کی تحریریں جو ہیں ان کے پاس بیجی ہیں ممکن ہے وہ اس کا کوئی نتیجہ نکال دیں کشمیر نی تاریخ ہے وہ ساڑے چارزار سال پرانی ہے تو ممکن ہے اس دور میں کوئی تھا قوم آباد ہوئی ہوئی ہے جس نے رسم الخط ہے وہ اسی نہیں سمجھتو دہ بار ہے اسی کے لیے نہ سمجھ سکنے ہیں اس کی تو نہ کچھ اسی کی کوئی پتہ لگنا ہوئی کیا چیز ہے کیا لکھے ہیں کچھ اسلام بات ہوئی ہے کچھ میرپر نے اپنے انتظامیہ نے بہت سارے لوگ آئے ہیں کمیشنر صاحب پہلے اسی جڑے ہوئی ہے ان پتھروں پر کیگی نقشہ کاری ہمارے لیے سمجھنا نممکن ہے تاہم یہاں پر موجود آبادی کا خیال ہے کہ قبل مسیح میں جو قوم یہاں پر آباد ہوئی ہوگی یہ ان کا رسم الخط ہوگا موسیقی